اسلامی عقیدہ کے مطابق اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز، روزہ، حج، زکاة کے تمام ارکان ادا کرنے کے باوجود قرآن مجید پر ایمان رکھنے اور اسلام کی جملہ تعلیمات پر ایمان بھی رکھے اور عمل بھی کرے مگر ان تمام ایمان کے گوشوں، تقاضوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ اگر وہ صرف ایک شک کا انکاری ہے وہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسو مسیح علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا، آپ کی بزرگی کا، آپ کے موجزات کا، آپ کی کرامت کا آپ کی عظمت کا، اگر وہ اور ان کے نام کا، اور ان کی بیست کا اور ان کی وحی کا، اور ان کے پیغام کا اگر وہ انکار کرے اور کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا تو تمام ایمان مختلف حقائق پر لائے ہوئے اس کو فائدہ نہیں دیں گے وہ ان سب کے ماننے کے باوجود کافر تصور ہوگا یہ اتنا اہلِ ایمان کے لیے پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بیلیورز اور نون بیلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے نون بیلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی استعلاح میں اور بیلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر آسمانی کتابوں پر، پیغامروں پر ایمان لاتے ہیں مذہب ان کا کوئی بھی ہو تو جب بیلیورز اور نون بیلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی، عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان یہ تین مذاہب بیلیورز میں شمار ہوتے یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے اور جو کسی بھی آسمانی کتاب پر آسمانی نبی اور رسول اور پیغامر پر ایمان نہیں لاتے وہ نون بیلیورز کے زمرے میں آتے اور بیلیورز میں پھر آگے تقسیم ہے اہلِ اسلام اور اہلِ کتاب کی تو خود قرآنِ مجید میں کفار کے لیے احکام اور ہیں اور اہلِ کتاب کے لیے احکام اور ہیں تو قرآنِ مجید کا اگر گہرائی سے متعلق کیا جائے اور سنتِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضورﷺ کی تعلیمات کا تو واضح طور پر یہ جو رشتہ اور تعلق ہے ایمان کا وحی آسمانی کے ماننے کا آخرت پر ایمان لانے کا انبیاء رسول اور پیغمبروں اور اللہ کی بیجی ہوئی وحی پر ایمان لانے کا جزا اور سزا پر ایمان رکھنے کا اللہ عازل قیاس یہ وہ مشترکات ہیں جن کی بنیاد پر یہ دو عقیدے اور مذہب بہت قریب ہو جاتے ہیں آپ اپنے گھر میں آئے ہیں قطعاً کسی دوسری جگہ پہ نہیں آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کرے گے اگر آپ کی عبادت کا وقت ہو جائے تو مسجد میں ناجر قرآن کسی ایک وقت کے ایونڈ کے لیے نہیں کھولی تھی عبدالعباد تک آپ کے لیے کھولی ہے اور جب ہمارے کھول آئے ہیں Water we will remember him today at the same time the Awakening of Buddha اور ہم کریں گے ہم کرنے کے لئے کرسنا ہم کرنے کے لئے اپنیم کے لئے سکس در ایسی ترسل پاردیس ہماری ریلیگن تکرنے کے لئے اگرام کرنے کے لئے ہم کرنے کے لئے ہماری رہن ابھی تکریریں کرتے ہیں اگر دنیا ساری بولے اس پر تو میں نہ بولوں تو جب کوئی نہیں بولے گا پھر مجھے بولنا پڑے گا میں کیا کروں میں کیا کروں اب یہ بات سنکتا لگتا ہے لیکن اگر اہل سنت و جماعت حق کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کروگے اور دینِ اسلام کی تعلیمات کو چیلنج کروگے تو پوری دنیا میں جہاں تک 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 غلامانِ امامہ مدردہ کی رسائی ہوگی دینِ حق کی دعوت پیش کرتے رہیں آپ یہ کوئی بات نہیں یہود و نظارہ بھی ہوں گے سابی بھی ہوں گے حتیٰ کہ یہ بھی کرم فرمایا کہ جو بالکل بے دین ہوں گے بے خدا ہوں معاشرے کے قائل ہوں گے وہ یا اللہ کا جرپہنگو یہ کہاں سے آپ پڑھا یہ کوئی نئی بھائی اتری ہے تو ٹیچی ٹیچی فرشتے والی جو بھائی ہاتی تھی قادیانی بھائی ہے تو اس طائب کو بھائی لگتی ہے حالانکہ قرآن اگر آپ نے پڑھا ہو کسی بلکل گاؤں میں کسی مائی سے بھی پڑھا ہوتا کاری صاحب سے نہ بھی پڑھا ہوتا تو آپ ایسی بات نہ کریں کیوں پھر آپ کو سمجھاتی کہ قرآن کہتا اللہ دین دل سایوہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون سنعا کفار وہ ہیں کہ دل سایوہم فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں ان کے کاموں نے بھی انہیں گمرا کر ڈالا کیوں ہم یحسبون وہ گمان کرتے ہیں انہم یحسنون سنعا کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کو تو ان کے کاموں نے بھی گمرا کر ڈالا کیوں ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں کہ اچھے کام قبول ہی نہیں ہوتے اولائک اللہ دینہ کفرو بی آیات ربیہم بلقائی فحابطت آمالہم جو کفر انہیں کر لیا کفر کی وجہ سے ان کے سارے کام ضائع ہو گئے کیونکہ عمل اس کے قبول ہوتے ہیں عجر وہ پاتا ہے جس کا پہلے ایمان درست ہو پھر عمل درست ہو اب یہ قرآن کا فلسفہ پیش کر رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے عمل قبول ہے وہ کرتے بھی ہو تو حابطت آمالہم حابط عمل ہو گیا اور کیا ہوگا لَا نُقِيمُ لَهُمْ جَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسْنَا قیامت کے دن میزان پر ان کے عمل رکھے ہی نہیں جائیں گے عمل ہوگے عمل صالح ہوں گے میزان ہوگا اور ملائکارز کریں گے کہ یہ بھی کچھ عمال ہے لائیں لیکن کی ہیں کہا ان کے کافروں کی بایا کافروں کی عمل کہے کو لائے یہاں کس واسطے لائے ہو کہا عمل ہو تو لے جائیں وزن فرمائے وزن بنے گا کیسے کیوں کہ اس تقڑی پر عمل رکھنے کے لیے کنجی ہے ایمان وہ جب ان کے پاس ہے نہیں تو ان کو عمل کرنے کو کہا کس نے کہا ہم نے تو جب بھی بات کی عمل کی پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ او ایمان والوں میکی کرو کیوں کہ تم میرے ہو عمل کی وجہ سے مار رکھا جانا کچھ کرا تمہارے عمل وزن اٹھائیں گے کتنا بڑا فاسق بھی مومن فاسق بھی ہو تو اس کے پرے عمل بھی دولے ضرور جائیں گے اور کافر اتنا بھی نیک عمل والا ہو اس کے عمل دلنے کے قابل ہی نہیں ہے کیونکہ عمل دلنے کے لیے ایمان شرط ہے جس کے پاس ایمان نہیں نہ اس کے لیے کوئی عجر ہے نہ اس کے عمل کے لیے کوئی بڑا فاسق بھی آج بھی ان لوگوں کو آج نہیں آتا یہ مسئلہ اور میری تیس سال پہلے کی تقریروں اٹھا لو میں ان میں بھی یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ مسئلہ کر رہا ہے نا تیس سال پہلے کی میری تقریروں میں بھی یہ آیات موجود ہیں ناپڑتا ہوں مصل اللذی لکفروا بربهم اعمالهم کسراب بکیاتی یحسبہ الزمان ما حتی اذا جاؤ لم یجدہو شئیم بوجب اللہ عندہو فوفاہو حسابا واللہ صریح الحساب دوسری مثال اوقع ظلمات في بحر الجیش یا بشاہو موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعدها اذا اخرج يده لم یکد يراها جون ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ظلمتیں موج در موج آتی ہے نور کہاں سے ملے گا نور ملے گا نور والے سے جب اس کو ماننا ہی نہیں تو ملے گا کہاں سے فرمایے کافروں کے عمل تو ہیں کسراب بکیاتی جیسے کوئی سہرہ میں جانے والا پیاسا دور سے ریت چمکتی دیکھتا ہے تو دوڑتا ہوا جاتا ہے اذا جاؤ ہوں لم یجد ہو شئیہ قریب جاتا ہے تو پانی تو نہیں ہوتا پیاس سے زبان اتنی بار بھی اکلا گئی کہ مثلا کل اور پانی سمجھ کے بھاگ بھاگ کے جب قریب گیا تو گیا تو کچھ بھی نہیں تھا لم یجد ہو شئیہ وہاں تو کچھ نہیں ریت پڑی ہوتی ورنہ یہ مثال ہے کافر کے عملوں کی جوڑ جوڑ کے اسمتار ہوتے اور شادیاں اجتماعی ایک لال ہی لائے میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں مانا یہ کرنے کے لئے پہلے ایمان چاہیے ورنہ حساب لینے جائے گا آگے ریت پڑی ہوگی پیاس نہیں مٹے گی اور ساکھی کوثر کا جام بھی ایمان والوں کے لئے ہوگا کہو نا سبحان اللہ اور میں تعلی سے نہیں کہتا میں آپ سمافی مانکہ کہتا ہوں مجھے موضوع دوسری طرف جانا ہے اس لئے اگر اس وقام پر میں چاہوں تو دس آیتیں قرآن باقی الحمدللہ فقیر کے پاس ہیں جو پڑھ سکتا ہوں کہ کفار کے عمل قبول نہیں ہے لیکن یہ اشارہ ہے دو تین آیت کو میں نے مسلسل پڑھ دیا اور اس سے آپ غور کر سکتے ہیں یہ ادایت ملتی کسی ہے لم یجعل اللہ لہو نورا رب نہ دے نور تو ما لہو من نور کیسے بھی لے گا ان کو نور میں نے کہا تم اتنی بڑی آیتیں بھول گئے اور جس آیت کا مطلب نہ سمجھ کے گمراہ ہوئے آپ کو دوبارہ سفر نہ کرنا پڑے وہ بھی سن لو جو وہ جواب آپ کو دیں گے اس کا تاکہ انصاف ہو جائے آپ سے وہ یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب غلط سمجھتے ہیں خود اور لوگوں بھی غلط سمجھاتے ہیں کونسی آیت انہا لذین آمنوا والذین حادوا والنصارا والسابعین من آمن باللہ والیوم اللہ خر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربهم ولا حوفن علیہم ولاہم یحتلون اس آیت کریمہ کے محوم سے اس نے دھوکہ کھایا کیا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعودی اور نصرانی اور مجوسی ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے فالاہم اجرهم اندر ربهم ان کے لئے عجر ہے رب کے ہاں اب یہ جو درمیان میں من آمن باللہ دوہرہ کے کہا نا قرآن نے اس کو وہ چھوڑ جاتے اس کو ترجمہ میں چھوڑا اس کو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ من آمن باللہ کا من آمن بالرسول نہیں کا یہ ہے ڈاکٹروں کی فارم قرآن کے بارے میں یہ پورا مفہوم من آمن باللہ والیوم اللہ خرکر کھا جاتے اس کو چھوڑ کے ترجمہ کر رہے ہیں ان اللہی رابنو واللہی رہادو والنسارہ والسابعینہ فالاہم اجروم اندر پر ملاحفن علیہم ولاہم کہتے ہیں اس میں ایمان بالرسول کی تو بات کوئی نہیں آئی میں نے کہا ایمان بالرسول کی بات ہر ایک آیت کی تشرید دوسرے مقام پر بھی ہوتی ہے کہیں ایک مقام پر اجمال ہوتا ہے دوسرے مقام پر تفصیل ہوتی ہے آپ نے اگر شاہ علی اللہ کی کتاب بھی نہیں پڑھی تفصیل سے دارے میں اصول تفصیل ہی پڑھ لیتے آپ کو سمجھ آ جاتی فوضل کبیر چھوٹی سے ہے وہ ہی پڑھتے آپ کو سمجھ آ جاتی اگر یہ دیکھنا ہو کہ ایمان کیسا ہو تو ایمان ہے کہ یہی سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ لو آمن الرسول و بما انجل رحم ربہ والبومن کیونکہ جس جس چیز پر رسول ایمان لائے ہیں مومنوں کو بھی اس پر لانا پڑھیں کہو سبحان اللہ کہ مومنوں کے ایمان کے لیے رسول اللہ کا ایمان ہی تو مثال ہے مہان اللہ ان کے رب کی طرف سے جو کچھ رسول اللہ پر نادل کیا گیا رسول اللہ اس پر ایمان لائے آمن الرسول رسول ایمان لائے بما انجل علیہ جو ربہ ہی اس چیز پر جو نادل کی گئی ان کے رب کی طرف سے ان پر یہ بتانے کیا ضرورت تھی کیا کسی بدبخت کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ رسول ایمان نہیں لائے پاکر یہ اس کے بیان کی کیا ضرورت تھی یہ بالکل بدی بات ہے تو کیا بیان حرمایا بدی ہے لیکن تمہیں ایمان کی مثال بھی تو دکھانی ہے کس کو دیکھ کے مومن بنوں گے کہو نا سبحان اللہ کل آمن کل آمن کل آمن سب ایمان اس پر لائے گے باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی آمن الرسول بما انزل اب آپ کو سمجھائیے اس وقام کو جس کو آمن الرسول بما انزلہ کی آیت پر یقین ہے اس کو منع آمن باللہ والیوم الاخر میں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اس ویمان برسول بھی تو بات ہی کوئی نہیں میں نے کہا قرآن کا قائدہ ہے کہ یفصروا بعدہ قرآن کا باز باز کی خود وضاحت کرتا ہے کسی مفسیر کے قول کی تو جانے کی ضرورتی نہیں اب جس کو منع آمن باللہ والیوم الاخر میں سمجھ نہ آئے کہ ایمان برسول کی بات نہیں ہوئی تو یہ آیت پڑھ کے دیکھے آمن الرسول بما انزل الہی برعبی والمومن جب دونوں آیتوں کو ملا کے پڑے گا تو حق تعالیٰ ایمان برسول کی جو اہمیت بتانا چاہتے ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائے گی تو دو کو ملا کے چون نہیں نکال سکتے اس لیے کہ دیگر بیڑے مدرسے ہوں گے اب دیگر بیڑے والے جو تائم ہی تھوڑا سا ہوتا ہے تو اتنے تائم میں کتنی آجیں ملائیں اتنے تائم میں تو بظاہر بس اتنے یہ موشوکو جو اس طرح سامنے بیٹھے بندی اندرسلو جی فلاں سے ہم نے پڑھا تھا ان کے نام سے یہ پڑھا تھا میں کہا کیا پڑھا تھا اوہ کیا پڑھا تھا یہ پڑھا تھا کہ ہندووں کو بھی بخشے گا تو پھر ہمیں مومن کیوں بنائے تم اسلام کے نمائن دیو تم اسلام کے نمائن دیو تم مومنین کے نمائن دیو دنیا میں اسلام کی ترجیح بیان کروگے یا یہ بیان کروگے کہ ہندو بھی رہو مشرق بھی رہو تو اللہ جب نکل رہو کوئی سمجھ آئیے آپ کو یہ نہیں آگا اب اس میں عداوت نہیں آگا لوگ سمجھتے ہیں وہ تلی خار کرتے خار نہیں کرتے میں اگر خار کروں نزاتی طور پر تو شاہ صاحب سے کروں گا کیونکہ سید ہے نا شریکہ ہمارا جچتا ہے ان سے ویسے نہیں کروں گا کیوں یہ حضرت کے حساب جادے سے بیرشاہ صاحب کے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر پرورو رحمت ناظر فرمائے اور ان کا عقیدہ رکھتے جو عقیدہ رکھتے ہیں تو کیوں لڑوں گا ان سے جب لڑوں گا تو اتنا ضرور دیکھوں گا اپنے چکر کے آدمی سے ہی لڑوں گا کوئی نہیں سمجھائی اس لیے میں کیوں دعوت رکھوں آپ سے میں تو آپ کے سارے خاندان سے واقع ہوں ساری جنگ میں فرنیچر کی دکانے ہیں تو فرنیچر والوں سے تو میں نہیں لڑتا چونکہ آپ کو پتا ہے والے مکہ اس طرح کرتے تھے لڑنا نہیں ہے تو ساڑے یہاں لے ہو پتہ ہے نا آپ کو تو کرشی جب بھی ہوگا تو اتنا خیال ضرور کرے گا ہر کسی کے گڑے نہیں پڑ جائے گا اس کو کہاں بخش بھائی تو آپ جب کیوں لڑیں گے لیکن غلطی مسلمانوں کے لیے آپ بھی کریں گے تو آپ کو بھی دی چھوڑیں بتائیں گے ضرور کیوں اس لیے کہ یہ فائدہ اٹھا کر آپ کہیں کہ ہمیں جواب دیتے ہی کوئی نہیں ہے لہذا ہم جو مرضی کہتے رہیں اور کتنے لوگوں کو آپ نے دہکا دیا اللہ کے بیٹھائے بیچارے مسائے کہتے ہیں کہ یہ فلانے کے چلچلے کے بندے اب ان کو کون جانے کہ وہ کس آیت کا کیا مقوم بیان کریں مسائے کرام تو اجکال ایسے ہوگا اس قسم کی بات ہوتی ہے تو اس قسم کی بات ہوتی ہے بڑا منہ کرتے تھے آپ کو کہ ایسا نہیں کرنے آپ کا بھی جل کرتا ہے جس کو مرضی ہے مسائے ہونا جاتے ہیں سمجھائیں تو کل کو اس کو آیتوں کا مطلب بھی نہیں آئے گا تو پھر مسائے کی جدھر جائے گی جی کلے جائے گی مشاخی بیرہ مسئیبت میں پڑھ گیا وہ آم بیٹھتے ہوئے وہ کر رہے ہیں اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہم تو جاتے نہیں اگر جاتے اس وقت زبان پکڑ کے بیٹھ جائے تو بدد فترہ ایک ہی کر رہے ہیں کیوں کرتے یہ کیوں کرتے اس لیے کرتے کہ ہمارے ایک زمانے میں قائد اہل سنت و جماعت کے بڑی عظیم حضرتی تقریب فرماری آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب اس میں سے ایک جوانو والکتاب اللہ یہ وہ چھوڑ جاتے تھے پورے مجمع پر سناٹا کیونکہ ان کی طبیعت ایسی تھی بزرگ بھی تھے عالم بھی قائد بھی سونے بھی خوصورت بھی بڑی بات اور بڑے عظیم عالم کے بیٹے تقریب فرما رہے تھے دو وار یا آج جب دوسری مرتبہ گئی تو میں اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا تھا چھوٹا سطح میں میں نے حضرت کے پاؤں پر ایسے انگوٹھا رکھا چونکہ عفض میں دس سال میں ہو گیا تھا میں نے حضرت اپنے والد صاحب کے پاؤں پر میں نے ایسے انگوٹھا تھوڑا سا رکھا مجھے فرمتے چھوٹا رکھا اور ہی کو بولے تو ٹھیک ہے کیونکہ علماء میں فساد آ جاتا ہے کہ انہوں نے غلطی کیوں بتائی لیکن جب دوسری مرتبہ بھی حضرت اسی طرح بڑا دھیان نہیں کیا والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے آیت کریم پڑھ کے بقاعدہ سنائی غلہ منڈی منڈی باہدین میں یہ دس بارہ ہزار کا اجتماع تھا جس میں وہ آیت پڑھی اور قائد کا اندر یہ عوصلہ تھا کہ انہوں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا بلکہ کیا تھا انہوں نے کہا میں تو ہوں رمضانی حافظ رمضان میں دور دور شہر کر کے سڑھا لیتے ہیں حالانکہ پکے حافظ تھے مگر کسی وقت نہیں گلتی لگ سکتی ہے اس کا ہمیں کوئی دعوی نہیں گلتی ہے جس کو آتا ہے اس کو نہیں لگتی لگ سکتی ہے وہ کہنا کہ میں رمضانی حافظ ہوں لیکن شکر ہے کہ صرف شخصیت کے دباؤ میں لوگ چھپ نہیں رہتے ہیں دیکھ کچھ شاہر سب ہمارے جنرل ہیں انہوں نے وضاحت کر دی قرآن درست کرا دی آہل حق کو کبھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ عالم نہیں رہے کیوں کہ ان کو خوشتی بتا دی گئی اب یہ جو سیخ پاہ ہو جاتے ہیں اوئے اب یہ بڑے ہوں اب یہ بڑے ہوں